تو دوستوں آج میں ایکسپلین کروں گا ایک رشین ہورر مووی کو جو کی ایک پروپر ہورر فلم ہے جس کا نام ہے سکیوبس مووی کافی انٹرسٹنگ ہے آپ کو دیکھنے میں کافی مزائے گا ایک ایسا آئیلنڈ ہے جہاں پر کئی سارے لوگوں کو لائے جاتا ہے اور ان کا سیکریفائس کرا جاتا ہے اب تک ایک ہزار سے زیادہ لوگ یہاں پر بھیٹ چڑ چکے ہیں اس خطرناک انٹیٹی کی لیکن یہ سکیوبس انٹیٹی ابھی باقی لوگ کے ساتھ میں کیا کرنے والی ہے یہ تو آپ کو ویڈیو دیکھنے پر ہی پتا چلے گا اور دوستوں میں نے حالی میں ایکسپلین کیا ہے کافی بڑیا بہتی بہترین تھرلر مووی کو جس کا نام ہے مہاراجہ اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے جا کر دیکھ لینا اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن پنڈ کومنٹ دونوں میں مل جائے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی شروعات ہوتی ہے جنگلوں کے بیچوں بیچ میں ایک شرائن یا پھر ایک پزل یا میز جیسی جگہ کو دکھاتے ہوئے جہاں پر پیڑوں کے اوپر آنکھ جیسے سمبل بنے ہوئے تھے اب یہاں پر ہم ایک لڑکی کو کسی سے ڈر کر بھاگتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں جو کی ایک پیڑ کے پاس آ کر چھپ جاتی ہے اسے اچانک کچھ ہلچل محسوس ہوتی ہے جس کے سامنے اچانک ہی ایک ریون برڈ آ کر گرتی ہے جو کی تڑپ تڑپ کر ماری جاتی ہے یعنی کہ اس کے ساتھ کچھ تو گلت ہونے والا تھا اب تبھی اس لڑکی کے پیچھے ہم ایک ایویل شیڈو کو دیکھ پاتے ہیں جس سے ڈر کر وہ آگے بڑھتی ہے جس کے بعد وہ آگے جا کر ایک جھاڑ جیسی جگہ پر خود کو چھپاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب وہ سیف ہو جگی ہے اور تبھی اس کی کیچین جو ہوتی ہے وہ آواز کرنے لگتی ہے جس کو وہ جیسے تیسے کر کے بند کرتی ہے اور تبھی اسے اپنے سامنے ایک شیشہ دکھائی دیتا ہے جو کی کافی انٹیک لگ رہا تھا یعنی کہ نارمل شیشوں سے کافی الگ تھا اب تبھی اس لڑکی کو کچھ عجیب سی آوازیں سنائے دینے لگتی ہیں اور جس جھاڑ کے پاس تھی وہاں کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ اس کو جگڑنے لگتی ہیں جن سے بچنے کی وہ پوری کوشش کر رہی تھی اور تبھی جب وہ اس میرر کے اندر دیکھتی ہے تو اسے خود کا ہی ایک ایول روپ دکھائی دیتا ہے جس کے ساتھ وہ بہت ہی زدہ در کر چلانے لگتی ہے جس کے ساتھ یہ سین یہی پر شفٹ ہو جاتا ہے خیر اب تبھی برف سے ڈھکے ہوئے اسی سیم جنگل کے اندر ہم چار کپلز کو دیکھتے ہیں یعنی کی آٹھ لوگوں کو اور ان میں سے ایک لڑکی کا نام سٹیسی ہوتا ہے جو کی وہی لڑکی ہے جو ہمیں شروعات میں دکھائی گئی تھی جو کی کسی سے ڈر کر بھاگ رہی تھی خیر اب ان چار کپلز کو ایلشوہ نام کی ایک لیڈر گریٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ تین اور لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا اور اصل میں یہ جو برف سے ڈھکا ہوا جنگل ہے یہ ایک آئیلنڈ کے اوپر تھا جس کا نام لیٹل از دیل تھا وہ ان سبھی کو وہاں پر ویلکم کرتی ہے جس کے بارے میں ہم ان چاروں کپلز کے بارے میں جان پاتے ہیں جن کے نام ہیں زیویر اور جن کیٹ اینڈ نک سٹیسی اور مایکل اور آخر میں آتے ہیں انڈی اور اولیویا اب تب ہی ہم یہاں پر نوٹس کرتے ہیں کہ کیٹ اور زیویر اور مایکل اور سٹیسی میں تھوڑے سے لوکس ایکسچینج ہوتے ہیں اور آگے جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ کہ سٹیسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ پلز بھی لیتی ہے لیکن ابھی وہ اپنی ساری پلز کو فیک دیتی ہے یعنی کہ اس نے مایکل سے جھوٹ بولا تھا مایکل اس کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہونا چاہ رہا تھا لیکن فلال وہ منع کر دیتی ہے کہ ابھی وہ لوگ اندر جاتے ہیں اور یہاں پر ایک بڑے سے کپلز کے لیے الگ الگ رومز کو ایویلیبل کرا گیا تھا جہاں پر وہ سبھی جا کر ریسٹ کرنے لگتے ہیں اور مایکل کو اس کے روم میں ایک برڈ بھی ملتی ہے جو کیوں سے کافی اچھی لگتی ہے اب وہ سٹیسی سے تھوڑی بہت بات کرتا ہے جہاں پر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اصل میں ایک ریٹریٹ پر آئے ہیں اور مایکل سٹیسی سے پیار کرتا ہے لیکن سٹیسی کے کچھ ایشوز ہیں جس کے چلتے وہ یہاں پر مایکل سے تھوڑی ہٹی ہٹی سی رہتی ہے اب اصل میں یہ چاروں ہی کپلز ریٹریٹ پر آئے تھے یعنی کہ یہ اپنے رشتے کو سٹرونگ کرنے آئے تھے ان سبھی کی لائف میں کچھ نہ کچھ دکت چل رہی تھی جس کے چلتے وہ لوگ ایک ہال میں جاتے ہیں جہاں پر اس کلٹ کے ماسک لوگ موجود تھے اور یہاں پر ہم وال پر سیم وہی پیڑوں جیسا ایویل آنکھ والا سیمبل دیکھ پاتے ہیں اور یہ جگہ ایک ورشپنگ پلیز جیسی لگ رہی تھی اب ان سب کے گلے میں چوکرز لگا دیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ان کے اندر سینسرز فٹ کرے گئے ہیں جو کی جھوٹ کو ترنت پکڑ سکتے ہیں اب آگے بتایا جاتا ہے کہ ان کا ایک ٹیسٹ ہوگا اور یہ ان کے ریٹریٹ کا ایک ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوگا جس کے اندر انہیں یہاں پر موجود سبھی کو اپنے بارے میں اور یہاں پر آنے کا صحیح صحیح ریزن بتانا ہوگا اور ان کو کچھ بھی نہیں چھپانا ہے کیونکہ ان کے ٹریکرز ان کو ترنت ہی ٹریس کر لیں گے اب انڈی بتانا شروع کرتا ہے کہ اس کے اور آلیویا کے بیچ میں ٹرسٹ ایشوز ہیں اور اس لیے وہ یہاں پر آئے ہیں لیکن بیچ میں ہی اس سمبل والی وال کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ سرہ سر جھوٹ ہے اور اب آلیویا کریکٹ کرتی ہے کہ اصل میں انڈی نے اس پر چیٹ کیا تھا جو کی اسے ابھی تک پریشان کرتا ہے اور اب وہ اس پر ٹرسٹ نہیں کر پاتی تو وہ دونوں اسی چیز کو ریزولف کرنے اور ٹرسٹ کو ریسٹور کرنے یہاں پر آئے ہیں جو کی بلکل صحیح بات تھی اب باری آتی ہے شروعات والی لڑکی سٹیسی کی اور مائکل کی جہاں پر مائکل بتاتا ہے کہ وہ آئی ٹی میں کام کرتا ہے وہیں سٹیسی اصل میں ایک ایتنوگرافر ہے مطلب کہ وہ دنیا بھر میں گھوم گھوم کر انشینٹ ہسٹری کو سٹڈی کرتی ہے یعنی کہ گھڑے مردے اکھارتی ہے اور آگے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے رشتے کو سٹرونگ کرنے آئے ہیں لیکن تب ہی وہ آواز کہتی ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے تو مائکل اگری کرتا ہے کہ ان کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور وہ اپنے انٹی میسی کو ٹھیک کرنے آئے ہیں خیر اب باری آتی ہے کیٹ اور نک کی کیٹ کہتی ہے کہ نک کو اس پر پورا ٹرسٹ نہیں ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ میں انوال ہو سکتی ہے اب تب ہی زیویر اور جن بھی اپنے بارے میں بتاتے ہیں جہاں پر ان کا بھی رشتہ سیم چیز سے گزر رہا تھا یعنی کہ ان کے بیچ میں بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا اور وہ اس کو ہی ٹھیک کرنے یہاں پر آئے تھے خیر اب وہ آواز ان سے یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو کھو چکے ہیں لیکن اب وہ یہاں پر آ چکے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے ان کا رشتہ پرفیکٹ ہو جائے گا وہ آگے یہ کہتی ہے کہ اس کا نام ٹامار ہے اور وہ ابھی ان کے سامنے نہیں آئے گی تین اور ریٹریٹس ہوں گے اور پانچ ٹیسٹ ہوں گے جن کے بعد ہی وہ ان سے ملے گی اور تب تک انہیں اینولپس کے اندر ٹاسک ملتے رہیں گے اب ان سبی کو کچھ اینولپس دیے جاتے ہیں جنہیں پڑھنے کا بولتے ہوئے ٹامار یعنی کہ وہ آواز یہ کہتی ہے کہ انہیں اس کا آنسر بلکل سچائی میں دینا ہوگا اور یہی مین رول ہے اب یہاں کیٹ کا ٹرن آتا ہے جس کو کوششن یہ ملا تھا کہ اسے نک کے علاوہ کوئی اور ایکسائٹ کرتا ہے جس پر وہ منع کرتی ہے لیکن ٹامار کہتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے لیکن کیٹ اس چیز کے لئے منع کرتی رہتی ہے اور گصے میں یہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اسے جانے نہیں دیا جاتا جس کے چلتے ایڈ دا اینڈ اسے ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے کہ اسے نک اب ایکسائٹ نہیں کر پاتا جس کو سن کر وہ کافی زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے اوویسی بات ہے کہ اس کے لئے کافی زیادہ برا تھا اس نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تب ہی سٹیسی کے انولپ کو کھولنے کی باری آتی ہے اور وہ گصہ کرتی ہے کہ یہ سب سوال آخر پوچھے کیوں جا رہے ہیں اور وہ مائیکل کو اس کے بارے میں بولتی ہے لیکن تب ہی وہ ایویل ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ہی سین شفٹ ہو گیا تھا اور وہ خود کو جنگلوں کے بیچ میں پاتی ہے تب ہی وہ خود کو سنبھال کر آگے بڑھتی ہے تو اسے چاروں طرف سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی یعنی کہ عجیب سی فیمیل وائسی سنائی دے رہی تھی وہ تھوڑا سا آگے جاتی ہے تو اس کو ایک ریون برڈ کے نیسٹ کے اندر ایک ٹارچ اور ایک انولپ رکھا ہوا ملتا ہے جس پر لکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے پارٹنر کو ڈھونڈے اور وہ اسی کے ساتھ یہاں سے باہر جا سکتی ہے اب وہ آگے جاتی ہے تو اس کو ڈھکا ہوا ایک شیشہ ملتا ہے جس کو وہ انکور کرتی ہے تب ہی وہاں پر انڈی آ جاتا ہے جو کہ اسے کافی عجیب طرح سے دیکھتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگتا ہے وہیں اس میرر کے اندر وہ خود کو انڈی کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہوئے دیکھتی ہے جو کہ اسے بہت ہی عجیب لگتا ہے اور اس سے پریشان ہو کر وہ شیشے کو ہی توڑ دیتی ہے اور تب ہی انڈی بھی وہاں سے گائب ہو گیا تھا اور یہ ویسا ہی شیشہ تھا جو کہ شروعات میں ہم کو دکھایا گیا تھا یعنی کہ کافی انٹیک شیشہ ہے یہ تب ہی ہم اصلی انڈی کو دیکھتے ہیں مطلب کہ جو سٹیسی نے دیکھا تھا وہ سچ نہیں تھا اور تب ہی انڈی کو بھی سیم ہی انولپ ملتا ہے جس پر سیم بات لکھی ہوئی تھی اب ہم باقی لوگوں کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ یہاں سے وہاں بھٹک رہے تھے اور انہیں الگ الگ اور بھی عجیب چیزیں دکھائی دے رہی تھی اب ہم پھر سے سٹیسی کو نوٹس کرتے ہیں جسے کچھ میرر پینڈنٹ ملتے ہیں جن کے تھوڑ دیکھنے پر اسے بھوت دکھائی دیتے ہیں جن سے وہ بہت ڈر جاتی ہے اور اسے یہاں پر اب اس کا سٹیسی نام کا بریسلٹ اور مووی کی سٹارٹنگ والی بجنے والی کیچین ملتی ہے اور تب ہی اسے کوئی بھوتیا ہاتھ بھی ہانٹ کرتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اب تب ہی اسے مائیکل اور باقی کے دو کپلز مل جاتے ہیں جہاں پر مائیکل کہتا ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ گلت ضرور ہے اور اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور فیل کری ہیں اب وہ سبھی لوگ یہاں سے واپس کارٹیج میں جاتے ہیں جہاں پر وہ ایلشوہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ زیویر اور جن نہیں دکھائی دے رہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ کو پاس کر لیا ہے اور وہ جا چکے ہیں خیر اب وہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آخر ان کی ڈرنگز کے اندر کیا ملائے گیا تھا جس پر وہ یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر کچھ اربز ملائے گئے تھے تاکہ ان کے اندر کے جو انسٹنگٹس ہیں وہ باہر آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ڈر بھی باہر آئے تھے تو جو انہوں نے ابھی دیکھا وہ سچ نہیں تھا اور ان کا سب کونچس مائنڈ ان کے ساتھ کھیل رہا تھا جس پر نک کہتا ہے کہ کیٹ تو بے ہوش ہے اور وہیں سٹیسی کو بھی پلز لینی پڑتی ہیں تو اس سے ایشیوز ہو سکتے تھے لیکن وہ انشور کرتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا خیر اب وہ لوگ آگے کہتے ہیں کہ وہ آرگنائزر سے ملنا چاہتے ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ یہ پروہیبیٹڈ ہے اور تمار ان سے ریٹریٹ کے انڈ میں ہی ملے گی اور وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر وہ سب کچھ ٹھیک کرنے آئے ہیں اور ادھرا چھوڑ کر جانے پر چیزیں اور بھی زیادہ بگڑ جائیں گی تو وہ وہیں پر رک جاتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ انہیں سب کچھ صحیح کرنا ہے اور ان کو ابھی رسٹ کرنے کے لئے بھیج دیا جاتا ہے خیر اب روم کے اندر سٹیسی اور مائیکل بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر وہ یہ بتاتا ہے کہ اسے بھی میرر کے اندر دکھائے دیا تھا جس کے اندر وہ جن کے ساتھ خود کو دیکھ رہا تھا جو کہ اسے سیڈیوز کر رہی تھی اور یہاں پر کچھ نہ کچھ گر بڑ ضرور ہے لیکن سٹیسی اسے اپنی والی بات بلکل نہیں بتاتی خیر تب ہی وہ ایک بہتی شاکنگ بات ریویل کرتی ہے کہ وہ تو اس آئیلنڈ پر اپنی ٹوین سسٹر میلیسا کو ڈھونڈنے آئی ہے جو کہ یہاں پر کھو گئی تھی اور اسے یہ کیوں پتا ہے کیونکہ اس کے سامان کے اندر یہاں کا میپ ملا تھا اور یہاں پر آنے پر آج اسے سٹیسی والا بریسلٹ مل گیا جو کہ میلیسا پہنا کرتی تھی اور اس کی کیچین جو کہ بیپ کرتی تھی وہ بھی اسی کی تھی لیکن مائیکل اس بات پر یقی نہیں کرتا تو سٹیسی اسے اکیلے ہی ڈھونڈنے کی بات کرتی ہے خیر تب ہی ہم ایک فلیش بیک کے اندر میلیسا کو دیکھتے ہیں جو کہ ہو بہو سٹیسی جیسی دیکھتی ہے مطلب کی مووی کی سٹارٹنگ میں ہم نے اصل میں میلیسا کو دیکھا تھا نہ کی سٹیسی کو اب تب ہی ہم اینڈی اور آلیویا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے رشتے کو ٹھیک کرنے کی کوئش میں لگے ہوئے تھے اینڈی اسے کلیرلی کہتا ہے کہ اب وہ اسے کبھی چیٹ نہیں کرے گا اور وہ دونوں انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں لیکن میرر کے اندر آلیویا سٹیسی کو اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے جہاں پر وہ تھی ہی نہیں لیکن ونڈو کے باہر اسے وہ دیکھ جاتی ہے تو وہ اینڈی پر گصہ کرتی ہے کہ وہ سٹیسی کے ساتھ کسی طرح سے انوال ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ اینڈی اسے سمجھانے کی کوئش کرنے لگتا ہے لیکن اب آلیویا سٹیسی کو ڈھونڈنے چلی جاتی ہے مینوائل ہم کیٹ اور نک کو دیکھتے ہیں جہاں پر کیٹ نک کو منانے کی کوئش میں لگی ہوئی تھی اور وہ اس پر کافی زیادہ گصہ کرتا ہے کافی زیادہ ہی ابیوزیف ہو جاتا ہے جس سے کہ وہ بہت زیادہ سہم جاتی ہے اور اب نک بھی باہر جلا جاتا ہے تب ہی کیٹ خود کو میرر میں دیکھتی ہے جس کی نیک پر کوئی گھاو تھا اور ہم اس کا فلیش بیک دیکھتے ہیں کہ اس نے جنگلوں میں خود کو زیویر کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور زیویر اس کے پاس آ کر کچھ کرنے لگتا ہے کہ تب ہی اسے وہ نیک پر ایک ٹہنی سے چوٹ آ گئی تھی اور تب ہی کوئی اس کے روم کے دروازے کو تیزی سے کھٹ کھٹانے لگتا ہے جس کو وہ اوپن کر کے دیکھتی ہے تو باہر اسے کچھ بھیانک دکھائی دیتا ہے اور اگلے سین میں ہم نیک کو اسے ڈھونڈتا ہوا دیکھ پاتے ہیں اب ایلشوہ اس سے ملتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ کیٹ تو اگلے ٹاسک کے لئے پروسیڈ کر چکی ہے اور اب وہ ٹیسٹ کے بعد ہی اس سے ملے گی اور یہ بات اس کو کافی زیادہ جیب لگتی ہے لیکن ایلشوہ اس سے صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ ابھی کیٹ سے ملی نہیں پائے گا اور شاکنگ یہ اس لئے تھا کیونکہ یہاں پر پہلے کہا گیا تھا کہ وہ ساتھ ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر وہ اکیلے ہی کیسے آگے بڑھ گئی اب تب ہی ہمیں سٹیسی کو دکھائے جاتا ہے جو کہ خود کو ہالوے میں پاتی ہے جہاں پر اسے کوئی فیمیل ہانٹ کرتی ہے اور ایک جھٹکے میں وہ خود کو دوسرے ہالوے میں پاتی ہے جہاں پر اسے ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جو کہ پاگلوں کی طرح کچھ ڈراؤ کر رہی تھی جس کو سٹیسی دیکھتی ہے اور اس نے وہاں پر ایلشوہ کو ڈراؤ کیا ہوا تھا اور اس لڑکی کا ایویل روپ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اس کی نیند کھل جاتی ہے کیونکہ یہ ایک نائٹ میر تھا پھر وہ نوٹس کرتی ہے کہ جو برڈ روم کے اندر تھی وہ گائب ہو چکی ہے جو کہ مائیکل کو پسند آئی تھی اور تب ہی ہم اس کا فلاش بیک دیکھتے ہیں جہاں پر ہم کو پتا چلتا ہے کہ وہ ملیسا اور مائیکل ایک ساتھی رہا کرتے تھے اور تب وہ اپنے کام پر زیادہ فوکس کرتی تھی اور مائیکل کو ٹائم تک نہیں دیتی تھی جس سے کہ ان کے بیچ دوری آنے لگ گئیں اب وہ پریشان ہو کر روم سے باہر بیٹھی ہوئی تھی جس کو نک ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ اولیویا نے اسے ونڈو کے باہر دیکھا تھا جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ وہاں پر آئی ہی نہیں اور آگے یہ بتاتی ہے کہ اس نے میرر میں ان دونوں کو دیکھا ہے اور تب وہ یہ بولتا ہے کہ وہ اس کے سامنے آیا تھا اور اپنے کپڑے ہٹانے لگا تھا جس پر وہ سیم بات بولتا ہے کہ اس نے بھی سیم چیز دیکھی تھی لیکن اس کے کیس میں سٹیسی وہاں آ کر نیکیڈ ہونے لگی تھی اس پر وہ کہتی ہے کہ یہ سب سچ نہیں ہو سکتا اور یہ سب اس ڈرنگ کی وجہ سے ہوا ہوگا جو کہ انہیں دیا گیا تھا ساتھ ہی ساتھ یہ جگہ بہت عجیب ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ جگہ انہیں دیکھ رہی ہے چیک کر رہی ہے کہ آخر وہ ایسے حال میں کرتے کیا ہیں یعنی کہ ان کا بیہیوئر کیسا رہے گا اب وہ دونوں بات کرتے کرتے قریب آنے لگتے ہیں اور مائیکل یہ سب دیکھ لیتا ہے خیر اب ان کو یہاں پر ایک نیا ٹاسک ملتا ہے کہ شام کو ایک پارٹی ہوگی لیکن اس سے پہلے انہیں اپنا ٹائم نئے پارٹنر کے ساتھ بتانا ہوگا تاکہ انہیں اپنے بارے میں احساس ہو کہ وہ کیسے تھے اور ابھی یہاں پر فلال زیویر اور کیٹ نہیں تھے اور اب اس حساب سے انڈی کے ساتھ سٹیسی نک کے ساتھ میں اولیویا اور جن کو مائیکل ملتے ہیں جہاں پر جن مائیکل کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کھٹ رائے کرتی ہے وہیں نک اولیویا کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوئش کرتا ہے لیکن وہ دونوں ہی اپنے اپنے پارٹنر کو چیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اب یہاں سٹیسی کو ایک چابی ملتی ہے تو وہ اس کی والے روم میں جاتی ہے اور ساتھی ساتھ انڈی بھی تھا یہاں پر اسے ایک بوٹل کے اندر کوئی پوشن اور میلیسا کی بنائی ہوئی ڈروائنگ ملتی ہے جس کو وہ چیک کرتی ہے اور انڈی اس کے قریب آنے کی کوئش کرتا ہے لیکن وہ اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تین مہینے پہلے اس کی بہن یہاں پر آئی تھی اور وہ یہی سے گائب ہو گئی جسے وہ ڈھونڈنے یہاں پر آئی ہے جس پر وہ پوچھتا ہے کہ اس کی بہن یہاں پر کر کیا رہی تھی جس پر وہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن ایک ایتنوگرافر ہے جو کہ یہاں پر اولڈ کلٹ کی ریسرچ کرنے آئی تھی اور تب جا کر اس مووی کا ایک اور بھیانک ٹویسٹ ریویل ہوتا ہے کہ سٹارٹنگ میں جس کو ہم نے دیکھا تھا وہ اصل میں سٹیسی ہی تھی اور ابھی جو یہاں پر ہے وہ ملیسا ہے لیکن اس کے بارے میں شاید مائیکل کو نہیں پتا اور تب ہی ہمیں ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے کہ اس راج جب مائیکل نے اپنی ریال گرل فرینڈ یعنی کی سٹیسی کے لیے سرپرائز پلان کیا تھا تو ملیسا کو پتہ نہیں کیا ہوا وہ اس کے جیسے تیار ہو گئی تھی اور مائیکل اسے منانے لگا وہ دونوں انٹیمیٹ بھی ہو گئے جو کہ سٹیسی نے دیکھ لیا تھا اب یہاں وہ انڈی سے یہ کہتی ہے کہ اسے وہ ہالوے والا ڈور دیکھنا ہے جہاں پر ضرور سٹیسی گئی ہوگی اور ابھی چابیاں ایلشوا کے پاس ہیں تو وہ اسے کیز لے کر اس کی ہیلپ کرنے کی بات کرتا ہے خیر اب رات کو پارٹی کے اندر وہ آسانی سے چابیاں لے کر اسے دے بھی دیتا ہے حالانکہ یہ سب دیکھ اولیویا کو لگتا ہے کہ وہ پھر سے اسے چیٹ کر رہا ہے جبکہ ایسا نہیں تھا یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا کرنا تو چاہتا تھا لیکن یہاں پر مائلیسا نے اس کو روک دیا اب یہاں پر وہ اس ڈور کے اندر جاتی ہے تو اس کو ایک بندی ہوئی لڑکی ملتی ہے جسے کچھ کلٹ کے لوگ کہیں پر لے جانے لگتے ہیں وہ ان کا پیچھا کرتی ہے تو وہ لوگ مووی کی سٹارٹنگ والی اسی شرائن پر آتے ہیں اور اس لڑکی کو بان کر چینٹنگز کرنے لگتے ہیں جس کے بعد میڈل میں بنے ہوئے سٹرکچر کے اندر سے ایک عجیب سا ککون سامنے آتا ہے جس سے سیم ٹو سیم کیٹ جیسی ہی لڑکی باہر آتی ہے جو کی اس کی انرجی کو سک کر لیتی ہے اور اب وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں یعنی کہ یہ بندی ہوئی لڑکی کیٹ تھی جس کو یہ بولا جا رہا تھا کہ وہ اب چلی گئی ہے یعنی کہ یہ کلٹ کے لوگ کافی خطرناک تھے بیسیکلی ابھی تک جو کچھ بھی سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر وہ لوگوں کو لے کر آیا کرتے اور ان کے ہی جیسے کسی اور کو باہر لے آتے تھے یعنی کہ یہ لوگ کوئی نہ کوئی کالا جادو یا پھر کسی نہ کسی ڈیمن کی پکا پوجا کر رہے تھے اب میلیسا یہاں پر یہ سب دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تو اسے سٹیسی کی ٹریول جرنل ملتی ہے جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ وہ یہاں پر ایک پرانے کلٹ کا پتہ لگانے آئی تھی جو کہ سمیرین اور بیبلون کے مانے جانے والے ایک اولڈ ڈیمن ایر ڈیٹ لیلی کو ورشپ کرتے ہیں اب یہاں پر سٹیسی کی ڈیڈ بوڈی بھی اس کو مل جاتی ہے جس سے اسے کافی دکھ ہوتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کی ہی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے ایز وہ مائیکل کو شروع سے چاہتی تھی لیکن وہ سٹیسی کا بوائی فرن تھا اور پھر جو ہوا اسے سٹیسی جھیل نہیں پائی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ وہاں پر رک جاتی اور یہاں پر کبھی بھی نہیں آتی تو وہ بچ سکتی تھی اب یہاں پر اسے کچھ ہلچل سی محسوس ہوتی ہے جس سے ڈر کر وہ چھپ جاتی ہے اور وہاں پر تب ہی مارے جانے والے لوگوں کی زومبی فائیڈ بوڈیز اس کو ہانٹ کرنے لگتی ہیں جن سے وہ بچ کر وہاں سے بھاگتی ہے اب وہ اپنے روم میں آ جاتی ہے اور یہاں پر پارٹی کے اندر ہم ایویل کیٹ کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کہ نک کو اپنی اور اٹریکٹ کر رہی تھی وہیں جن بھی مائیکل کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے چل دیتی ہے اب یہاں پر میلیسا وہ جرنل پوری پڑتی ہے اور ہم کو پتلہ چلتا ہے کہ یہ ڈیمن صرف یہی نہیں پوجہ جاتا بلکہ دنیا بھر میں اس کو ورشپ کیا جاتا ہے جس کو سکیوبس کے نام سے سب جانتے ہیں یعنی کہ ڈریمز والا ڈیمن اور یہ ڈیمن لوگوں کو ان کے ورسٹ سائیڈ کو دکھا کر ان سے گلت گلت کام کرواتا ہے ان کی جلن، گصہ، لسٹ، کرود اور ساری بری چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے تو کہیں یہ کلی ڈیمن تو نہیں ہے جو کہ دنیا بھر میں ایسا کر رہا ہے خیرون نے ٹیمٹ کر کے وہ اپنے جال میں فسا کر اپنے وکٹمز کے ساتھ کھیل کر ان کو کنزیوم کرتا ہے اور پھر ان کا ہی روپ لے کر آگے سیم سائیکل ریپیٹ کرتا ہے جیسے کہ یہاں پر کیٹ کے ساتھ ہوا اور یہاں پر اس آئیلنڈ پر وہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ ایسا کر چکا ہے ان کی سولز کو کنزیوم کر چکا ہے یعنی کہ یہاں پر وہ کسی کا بھی روپ لے سکتا تھا اور پھر یہ کہیں کہ اس کی دنیا کا پورٹل وہاں پر ہوگا اب سٹیسی کو یہ ساری باتیں پتا چل گئی تھی اور اس نے انشینٹ ٹیکسٹ کی مدد سے اسے وینش کرنے کا ایک لوتا طریقہ بھی ڈھونڈ لیا تھا اور اسی ویدھی کو فالو کر کے وہ پوشن بنایا تھا جو کی ابھی اس روم میں ملیسا کو ملا تھا اور سب سے بڑی بات کی سٹیسی سے یہاں پر قید ہوئی سبھی وکٹم سولز نے ہیلپ بھی مانگی تھی کہ وہ انہیں کیسے بھی کر کے آزاد کرا دے اب یہاں پر سٹیسی نے اس پوشن کو ڈرار میں رکھا ہوا تھا جس کو ملیسا نکالتی ہے تو اسے وہاں پر ایک فوٹو بھی ملتی ہے یہ فوٹو شاکنگلی جن کی ہوتی ہے جو کی اس آئیلنڈ کے اوپر ایٹین نائنٹی نائن میں آئی تھی جی ہاں مطلب کی بہار جو جن ابھی مائیکل کے ساتھ ہے وہ اصل میں ڈیمن ہے جو کی مائیکل کے اوپر حملہ کر دیتی ہے لیکن وہ بچ کر بھاگ جاتا ہے اب اسی بیچ ہم نک کو بھی دیکھتے ہیں جو کی کیٹ کے ساتھ انٹی میٹ ہونے جاتا ہے لیکن وہ تو ایویل تھی اور اب بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ نک کے ساتھ کیا ہونے والا تھا تب ہی ملیسا مائیکل کو لے کر انڈی اور آلیویا کے روم میں جاتی ہے جہاں پر ملیسا سب کو بتاتی ہے کہ یہ سب سکیوبس کر رہا ہے جو کی یہاں پر وکٹمز کو لاکر ان کا سیکریفائز دیتا ہے اور یہاں پر جو سٹارٹنگ میں ٹیمیت نام کی ایک آواز آ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود جن ہے جی ہاں جو کی سوئیوں سال پہلے سے یہاں پر سکیوبس کو سیکریفائز دے چکی ہے اب یہاں پر لوگ بھاگنے ہی کوئش کرتے ہیں لیکن پورے کلٹ کے لوگ ان کو گھیڑ لیتے ہیں اور جن کہتی ہے کہ وہ لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے انہیں اسے سرف کرنا ہی ہوگا اور وہ مائیکل کو پہلے ایویل بنانے کا رچول کرتی ہے لیکن وہ تھوڑا سا ہوش میں تھا تو اسے ہی سٹیپ کر دیتا ہے اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ سب ہی کلٹ کے لوگ اور وہ خود بھی ختم ہو جاتے ہیں یعنی کہ مائیکل ان کو بچانے کے چکر میں خود بھی ختم ہو جاتا ہے خیر اب اس کے مرنے سے میلیسا کو کافی دکھ ہوتا ہے اور اسے میرر کے اندر سٹیسی دکھائی دیتی ہے جس کو دیکھ کر وہ یہ کہتی ہے کہ اب وہ یہاں سے اس کرس کو مٹا کر سب ہی وکٹیمز کی انوسینٹ سولز کو آزاد کر کے ہی چاہی گی جس کے چلتے اولیویا اور انڈی بھی اس کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں اب انہیں پلان بتاتی ہے کہ سکیوبیس کو ختم کرنے کے لیے انہیں اسے کمزور کرنا پڑے گا اور ایسا تب ہوگا جب وہ میررز کو ایک دوسرے کے آگے ہی رکھ دیں گے کیونکہ یہ جو سکیوبیس انٹیٹی ہے وہ سائیملٹینیوسلی ہماری دنیا اور میرر ورلڈ میں شفٹ ہوتا ہے تو وہ میرر سے ہم پر نظر رکھتا ہے اور اگر وہ خود کا ریفلیکشن دیکھ لے تو وہ کمزور ہو جائے گا اور تب ہی اس کے اوپر ڈیڈ وارٹر آف بیبلون کو ڈالا جا سکتا ہے جس سے کیوں سے ڈسٹرائی کیا جا سکتا ہے اور میرے خیال سے وہ جو پوشن ہے وہ شاید سے ڈیڈ وارٹر آف بیبلون ہی ہوگا خیرہ وہ اس لڑائی کو لڑتو رہے ہوتے ہیں لیکن سکیوبس بھی کوئی چھوٹا موٹا ڈیمن نہیں تھا تو وہ ان کو ٹیمٹ کرے گا ڈرانے کی کوہش کرے گا ان کے مائنڈز کے ساتھ کھیلے گا اور انہیں کچھ کا کچھ بھی دکھا سکتا ہے تو انہیں کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا ہوگا اب وہ تینوں الگ الگ جا کر جنگلوں میں لگے ہوئے میررز لینے لگتے ہیں اور انہیں الگ الگ چیزیں ہانٹ کرتی ہیں جیسے کی ایویل لینک اولیویا کو ہانٹ کرتا ہے وال آف گوسٹ ہینڈز جو ہوتے ہیں وہ انڈی کو ہانٹ کرتی ہیں لیکن فلال وہ لوگ میرر لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اب وہ شیشوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن یہاں سکیوبس کو کیسے لائے جائے تو اولیویا کہتی ہے کہ وہ ٹیمٹیشن سے ہی آکرشت ہوتا ہے تو انڈی میلیسا کو کس کرے تو وہ یہاں پر آ جائے گا اور خود یہاں پر اولیویا کو اس سے دکھ نہ ہو تو وہ دور جا کر رونے لگتی ہے جو کہ دکھاتا ہے کہ وہ کتنی اچھی ہے جو کہ اپنی خوشی بھی سیکریفائس کر رہی ہے دوسروں کے لیے اب انڈی اور میلیسا کس کرتے ہیں کہ تب ہی انہیں اولیویا کے چلانے کی آواز آتی ہے جس کا پیچھا کرتے ہوئے انڈی جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو میلیسا سبھی میررز کے کورز ہٹا کر نیکڈ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتی ہے لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ تو انڈی کے روپ میں سکیوبس ہے کیونکہ وہ ایسی چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا تھا جس پر وہ ڈیڈ وارٹر آف بیبلون ڈال کر اسے میرر کے بیچ قید کر دیتی ہے اور اب جا کر سکیوبس اپنے اصلی روپ میں آتا ہے تب ہی وہاں پر سارے وکٹمز کی سول آ جاتی ہے جو کہ اسے گھیڑ لیتی ہیں اور ہم میلیسا اسے جلا دیتی ہے جس سے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے اور سبھی سولز بھی وہاں سے آزاد ہو گئی تھی یعنی کہ سکیوبس جن سولز کو لے کر اتنا طاقتور بن گیا تھا وہ ساری سولز آزاد ہو گئی تھی اب فائنلی اگلی صبح وہ تینوں یہاں سے جانے لگتے ہیں اور اولیویا انڈی سے کہتی ہے کہ انہیں سب کچھ شروع سے شروع کرنا چاہیے اور انڈی یہاں پر کافی عجیب ہو جاتا ہے جو کہ ابھی بھی میلیسا سے ملنے کا بولتا ہے اب وہ میلیسا کی نوٹ بک لینے گھر کے اندر جاتا ہے اور ایک میرر کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ میرر اصل میں کریک ہو گیا تھا جی ہاں یعنی کہ سکیوبس کبھی مرا ہی نہیں تھا اور وہ انڈی کے روپ میں ہوتا ہے جو کہ اب دنیا کو ٹیمٹ کر کے تباہ کرنے والا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب وہ یہاں سے باہر بھی جا پائے گا آئی بیلیف کہ یہ جو ریچول تھا وہ الٹا ہو گیا تھا شاید سے وہ پہلے اسی آئیلنڈ تک رسٹکٹڈ تھا اس لئے لوگوں کو وہاں سے یہاں لائے جاتا تھا ٹیمٹ کیا جاتا تھا لیکن اب وہ باہری دنیا میں جا سکتا ہے جس کے چلتے وہ کسی کی بھی ڈریم میں جا سکتا ہے میرر ورلڈ میں جا سکتا ہے اور دنیا کو ٹیمٹ کر کر تباہ بھی کر سکتا ہے اور بوم اسی کے ساتھ میں سکیوبس فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی سکیوبس فلم کی کہانی اب دیکھو یہاں پر یہ جو فلم ہے نا اس کے اندر جو انٹیٹی دکھائی گئی ہے اس کے اندر ایسا درشاہ گیا ہے کہ شاید سے یہاں پر یہ میل انٹیٹی ہے لیکن کہانیوں کے حساب سے سکیوبس فیمیل ہوتی ہے لیکن ہاں یہ پاور اس کے پاس ضرور ہوتی ہے کہ وہ کسی کا بھی روپ لے سکتی ہے تو میٹ بھی یہاں پر ایسا ہوا ہوگا پلیجر کے لیے اس نے ایسا کیا بسیکل یہاں پر سکیوبس کی خالی دو چیز تھی ایک تو پلیجر اور دوسرا تھا سولز کا لینا یعنی کی سیکریفائز جو کہ یہاں پر بہت ٹائم سے چلتا رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ ان کلٹ کے لوگوں نے اس انٹیٹی کو سمن کیا ہوگا جس کے بعد سے یہ لوگ اس کا ساتھ دے رہے تھے یا پھر ہزاروں سالوں سے ہی یہاں پر ایسا ہو رہا ہوگا کیونکہ اگر جن یہاں پر ایٹین نائنٹی نائن سے ہے تو اس سے پہلے بھی یہاں پر کئی سارے لوگ آئے ہوں گے کیونکہ سکیوبس کے پاس ہزاروں سولز کیت تھیں انٹریسٹنگلی یہاں پر سٹیسی اس چیز کو ختم کرنا چاہتی تھی اس کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ اس کو ختم کیسے کھڑنا ہے لیکن الٹیمیٹلی اس کی بھی جرنل کے اندر پوری بات نہیں لکھی ہوئی تھی یعنی کی اینڈ میں ہم نے دیکھا کہ سکیوبس کمزور تو ہو گیا تھا لیکن وہ پھر بھی زندہ تھا تو بیسیکلی جن کے رشتے ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے انہوں کو یہاں پر لائے جاتا یا پھر جن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دکت چل رہی ہو یہ لوگ وعدہ کیا کرتے کہ یہ اس کو فکس کر دیں گے لیکن اس کے چلتے وہ کرتے کچھ نہیں تھے وہ اس کا ایک کلون بنا دیا کرتے تھے جو کی الٹیمیٹلی سکیوبس ہی ہوا کرتا یا پھر اس کا ایک انچ ہوا کرتا تھا اور پھر ریل انسان کو مار دیا جاتا کیونکہ سکیوبس تو اس کی انرجی اس کی سول کو سک کر لیا کرتا تھا اور اسی طرح سے سکیوبس اتنا زیادہ سٹرونگ ہو گیا تھا لیکن اب اینڈ میں یہاں پر کئی ساری سولز آزاد ہو گئیں اس سے سکیوبس کمزور تو ہو گیا لیکن وہ ختم نہیں ہوا ہے لیکن اب وہ باہر دنیا میں جا کر ہزار سولز کو کھونے کے بدلے میں کروڑوں سولز کو پا سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مووی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور یہ جو مووی ہے وہ 18 پلس ہے uncensored والی تو بلکل مت دیکھنا کافی سارے scenes ہیں جو کی disturbing ہو سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے ستے گوستی